قیامت تک اللہ میاں نے یہ بات بتائی سمجھائی کہ جب نگاہ دوسری جگہ ہو جائے گی اللہ کے حلابہ تو آئی اب آئی مدد اٹھ جائی بدر کے اندر بتایا کہ مدد آتی کیسے ہے اہود میں بتایا کہ مدد جاتی کیسے ہے آئی ہوئی اور ہنین میں بتایا کہ مدد رکتی کیسے ہے اور یہ قیامت تک کے لئے بتا دیا اللہ میاں نے آج ہم بھی اگر مدد لانا چاہیں تو بدر والے تین کام کریں بدر میں تین کام کیے صحابہ نے جس پر مدد آئی وہ تین کام ہم کریں تو مدد آ جائے گی پہلا کام کیا تقویہ دوسرا کام صبر اور تیسرا کام اللہ کے سامنے گرگرانا بس یہ تین کام جب آدمیوں میں آئیں گے ایمان والوں میں تو اللہ کی مدد آ جائے گی بلائن تشبیرو و تتقو بیعتوکم من فوری مادا یمددکم ربکم بخمشتی آلاف من الملائکتی مصویمین اگر تم سبر کرو گے اور اگر تمہارے اندر تقویہ ہوگا تو اللہ مدد کرے گا اور سبر کے کیا معنی سبر کے یہ معنی ہے کہ جب تکلیف والے حال آئیں اس کو جیل کر حکم خدا کا پورا کرنا یہ ہے سبر اس کے اندر اللہ کی رحمت چھپی ہوئی ہوتی ہے سبر پر لیکن سبر کے معنی سمجھو سبر کے معنی کیا جب کوئی تکلیف والا حال آئے تو اس کو برداشت کرنا اور حکم خدا کا پورا کرنا یہ ہے سبر خالی برداشت کرنے کے نام سبر نہیں تکلیف کو خالی برداشت کریں اس کا نام سبر نہیں بلکہ اس کے ساتھ حکم بھی پورا کریں تب بنے گا سبر ورنہ داکو کو پولیس والے زور سے مارتے ہیں اور برداشت کرتا ہے تو اس کا نام سبر نہیں یہ سبر نہیں آپ ڈاکو سے نہیں کہتے کہ ان اللہ ہم آس صابیرین سبر کر اللہ دینے ساتھ ہے نہیں کہہ سکتے سبر کب بنے گا جب خوب تکلیف والا حال آیا ایمان والے پر اور اس نے برداشت کیا اور اس موقع پر حکم خدا کا کیا ہے وہ پورا کر دیا یہ ہے سبر اور تقوی کیا ہے تقوی کے معنی اللہ سے درنا جس پر اللہ کی مدد آتی ہے اور اللہ سے درنے کی علامت کیا نشانی کیا اللہ سے درنے کی نشانی یہ ہے کہ وہ آدمی پھر شریعت کے خلاف زندگی بسرد نہیں کرے گا جس میں اللہ کا تقوی ہوگا اور اللہ کا ڈر ہوگا جو آدمی حکومت سے ڈرے گا حکومت کے قانون کو نہیں توڑے گا کہ حکومت کی طاقت بڑی ہے تو جو آدمی اللہ سے ڈرے گا تو پھر وہ اللہ یہ قانون کو نہیں توڑے گا وہ حکوم پورا کرے گا وہ نماز پڑے گا روزہ رکھے گا زکاة دے گا حج کرے گا چوری سے بچے گا دکیتی سے بچے گا دھوکہ نہیں دے گا غبر نہیں کرے گا خیانت نہیں کرے گا جو اللہ سے ڈرے گا وہ اللہ کی بڑا ہی دل میں اُدرنی چاہیے تو اللہ سے ڈرے گا جو آدمی اللہ کو بڑا جانتا ہے تو وہ آدمی پھر اللہ کی بات بھی مانتا ہے اللہ کو بڑا جاننا جس کو بڑا جانتا ہے اس سے آدمی ڈرتا ہے آج آدمی حکومت کی طاقت کو جانتا ہے اس سے ڈرتا ہے اور احکم الحاکمین کی طاقت کو نہیں جانتا تو اس سے نہیں ڈرتا صدی صدی بات اس نے حکومت کا قانون نہیں توڑتا اور اللہ کا قانون توڑتا ہے جب آدمی چھوٹی طاقت کو جانے گا تو چھوٹی طاقت سے ڈرے گا اور بڑی طاقت کو جب نہیں جانے گا تو پھر بڑی طاقت سے نہیں ڈرے گا اس کے وصال سمجھ رہے بڑی عجیب وصال آپ اپنے گھر پر ہیں نیچے ایک چھے سال کا لڑکا شور مچا رہا ہے آپ نے کہا چلا جانا سونے دے نہیں جاتا آپ نے کہا میں پولیس کمیشتر کو بلا دا ہوں وہ پسٹول لے کر آ رہا ہے وہ آ گیا دیکھیں پولیس کمیشتر ہے پسٹول ہے لیکن بچہ نہیں ڈرتا کیوں نہیں ڈرتا اس دے پولیس کمیشتر کو جانتا نہیں یہ ڈرتا بھی نہیں پولیس کمیشتر کے پاس جا کر اس کی پسٹول سے کھیلے گا جانتا نہیں لیکن اسے بچے سے کہے دے کہ میں تیری ماں کو بلا دا ہوں ماں آگئی سو قدم کے فاصلے پر اور اس تیک تمہچہ دکھایا اس سے ڈر گیا اس سے ڈر گیا اب مستی نہیں کرتا حالانکہ ماں کی طاقت اور تمہچی کی طاقت چھوٹی پولیس کمیشتر اور پسٹول کی طاقت بڑی چھوٹی طاقت سے ڈرتا بڑی طاقت سے نہیں ڈرتا کیونکہ چھوٹی طاقت کو جانتا ہے بڑی طاقت کو نہیں جانتا بس اسی طرح آج کل کا انسان چھوٹی طاقتوں کو جانتا ہے بڑی طاقت کو نہیں جانتا اس لیے چھوٹی طاقتوں سے یہ ڈرتا ہے حکومت کی طاقت سے ڈرے گا اگر کوئی ڈنڈا بتا ہے تو اس سے ڈرے گا اگر کوئی پسٹول بتا ہے تو اس سے ڈرے گا اور بڑی طاقت جو اللہ کی ہے جس نے زمین آسفان چاند سورج بنایا اس کی طاقت کو یہ نہیں جانتا لہذا یہ اس سے نہیں ڈرتا اس لئے اللہ کے قانون کو توڑتا ہے تو یہ اللہ کے در کیسے پیدا ہو بار بار اللہ کی طاقت کا بولنا اور بار بار اللہ کی طاقت کا سننا جب یہ ہوگا تو اللہ کے در پیدا ہوگا تو پھر یہ آدمی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرے گا ان دو باتوں سے مدد آتی ہے سبر اور تقوی سبر کے معنی تکلیف والے حالات کو جیلنا اور حکم پورا کرنا اور تقوی کے معنی اللہ سے اتنا درنا کہ آدمی شریعت کے مطابق ہو جائے دو باتیں مدر میں دو باتیں بلائن تصویر و تتقو اور تیسری بات استستغیصونا ربکم اللہ کے سامنے گڑ گرانا بلبلانا تل بلانا تس مسانا آنسو بہانا آہیں برنا رونا جب یہ بات آگئی کینوں اللہ کی مدد آگئی حالانکہ سامان بھی تھوڑا تعداد بھی تھوڑی لیکن مدد اللہ کی آگئی تو وہ جو خراب لوگ تھے نا ان میں سے ستر زہریلے پھوڑے ان کا تو آپریشن ہو گیا ختم ہو گئے وہ تو ستر سیونٹی اور ستر جو خراب لوگ تھے وہ پکڑے گئے وہ اللہ کی مدد آگئی اور باقی جو تھے ان کے دلوں پر روپ پڑ گیا وہ سارے سارے بھاگ گئے قیامت تک یہ ہوگا اگر جماعتوں میں پھر پھر کر سبر سیکھ لیا اور تقویٰ سیکھ لیا اور اللہ کے ساتھ نے گر گرانا اور بلبلانا سیکھ لیا تو انشاءاللہ مدد الہی سے ہمارے کام بنیں گے غیبی مدد سے کام بنیں گے یہ تین باتیں ذہن میں روی دوں سبر تقویٰ اور گر گرانا مدد آگئی تو واپس کیسے چلی جاتی ہے یہ اہد کے اندر بتایا اللہ میان ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو اور خلفاء راشدین کے دور کو نمونہ بنایا ہے قیامت تک کیلئی جو حالات آئیں تو اس میں دیکھنا پڑے گا کہ ان حالات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور یہ حالات کیوں آتے ہیں کیا وجہ ہیں اہد کے اندر اللہ کی آئی آبائی مدد اٹھ گئی پہلے مدد آئی لیکن درمیان میں ٹیمپریری طور پر مدد اٹھ گئی ٹیمپریری طور پر اور ظاہر میں ٹیمپریری اور ظاہر کے اندر مدد اٹھ گئی وہ کیوں اٹھ ہی اللہ نے چار باتیں بدائیں جب یہ چار باتیں ہوں گی تو مدد آئی ہوئی اٹھ جائے گی قیامت تک کے لئے یہ بات بتا دی اللہ نے اللہ نے بتایا بدر کے بارے نے کیا بتایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِنُ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ ٹھیک بڑھا ہے تم بے سار سامان تھے اور بدر میں مدد ہو گئی تین باتوں سے صبر تقوار گرے گرانا اور اہد میں بھی اللہ کہتا مدد تو آگئی کیونکہ اللہ کے بادہ ہے مدد کا دین کا کام کرنے والوں کے ساتھ تو اہد میں بھی مدد آگئی وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ بَعْدَهُ اِذْتَحُسُونَهُمْ بِعِذْنِ اللہ نے اپنا بادہ سچا کر دکھایا اہد میں جبکہ تم لوگ زہریلے پھوڑوں کا آپریشن کرتے ہوئے جا رہے تھے وہ خراب لوگوں کا لیکن تمہارے اندر چار بادے بیدا ہو گئی تو اس لیے مدد اٹھ گئی ان چار باتوں میں ایک بات دنیا کی طرف ارادہ کرنا وہ جو مالِ غنیمت تھا اس کی طرف لگاہ کا جانا تو اس سے بھی تین باتیں پیدا ہو گئیں ایک تو رائے میں کمزوری آ گئی امیر کہتا رکے رہو اور یہ کہتے ہیں کہ بھے اب رکھنے کا کوئی کام نہیں نیچے ادھر کے کام کریں ہم تو رائے میں کمزوری آ جاتی ہے جب انسان کی نگاہ دنیا کی طرف چلی جائے اور دوسری بات آپس میں کشاکش ہو گئی یہ کچھ کہہ رہا یہ کچھ کہہ رہا اور تیسری بات جب نگاہ دنیا کی طرف جاتی ہے تو پھر آدمی بات نہیں مانتا ایک بات پیدا ہوئی تو اس سے تین باتیں پیدا ہوں تو مدد اللہ کی اٹھ گئی اس کو اللہ کہتے ہیں یہاں تک کہ مدد تو آ چکی تھی اوہد میں لیکن حتی اذا فشل تم جب تم رائے کے اندر کمزور پڑ گئے اور معاملے میں آپس میں دوارے کشاکش ہو گئی وَعَسَئِ تُم اور تم نے بات نہیں مانی مِن بَعْدِ مَا عَرَاكُم مَا تُحِبُون حالانکہ اللہ نے تم کو غلبہ دکھا دیا جو تمہیں پسند تھا لیکن تم نے بات نہیں مانی اور آپس میں کشاکش کر دی اور رائے کے اندر کمزور پڑ گئے اور یہ کیوں ہوا مِنْكُم مَنْ يُرِيدُ الدُّنِيَا وَمِنْكُم مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ تم میں سے کچھ لوگوں کا ارادہ دنیا کا ہو گیا اگرچہ وہ حرام نہیں تھا تو دنیا لے کے دن پر ہی لگانی تھی اور تم میں سے باتیں وہ تھے جن کا ارادہ آخرت کا تھا سب ایسے نہیں تھے کچھ تھے تو اللہ نے کیا کیا مِنْكُم مَنْ يُرِيدُ الدُّنِيَا وَمِنْكُم مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ سُمَّ سَرَفَكُمْ عَنْهُمْ تو اللہ نے کیا کیا اے انغلبتہم جو تم لوگ جیت رہے دینا تو اس سے اللہ میانے پانسہ پلڑ دیا اور بجائے جیتنے کے ٹیمپریری ہارنا ہوئے روح بدلیا اور یہ کیوں کیا اللہ نے لیا بتانی یاکم تاکہ اللہ دورہ امتحان دے کہ جب حالات بدل گئے اور تکلیف آ گئی اور مدد تھوڑے وقت کے لیے بطور مسلحت کے اٹھ گئی تو اس میں اللہ دورہ امتحان دے رہا تھا کہ ایسے وہ قیبر تم کیا کر دے ہو قیامت تک کے لیے انصول سب کو معلوم ہو گئے چار باتیں ہوں گی تو مدد اللہ کی اٹھ جاتی ہے ایک تو دنیا کی طرف نگاہ کا جانا ایک طرف رائے میں کمزوری ایک طرف آپس کی کشاکش اور ایک طرف بات کا نامان تو مدد اٹھیں لیکن اب صحابہ کے مدد اٹھیں اور یہ چند باتیں آ گئیں تو قیامت چودہویں اور پندرہویں صدی کے لوگ صحابہ کی شان میں گستاخیاں کریں گے تو اللہ میانے یوں کہہ دیا کہ یہ چون خوب تھا اور روحانی طاقت بھی تھی نبیوں کے سردار ساتھ میں صدیقی اور فاروقی طاقت سارا ماملہ ریگیولر ایمان والوں کے پاس اور وہ جو بغیر ایمان والے ان کی تعداد بھی تھوڑی اور سامان بھی تھوڑا لیکن یہ جو دین کے کام کرنے والے تھے نا ان میں سے کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ بدر میں تو ہم تین سو اور ہمارے دشمن ہم سے تین گناہ اور یہاں پر دشمن ون تھڑ اور ہم تین گناہ زیادہ تو بدر میں جیتے تو یہاں کیوں نہیں جیتے ہیں گے بس یہ خیال آ گیا نگاہ اللہ سے ہٹ گئی اور نگاہ اپنی میجوریٹی پر آ گئی نگاہ اپنی میجوریٹی پر آ گئی کہ ہم ہیں میجوریٹی میں اور وہ ہو گئے میجوریٹی میں بس یہ بات خیال پیدا ہوا تو اللہ نے یہاں بتایا کہ اچھی بات ہے تمہاری طاقت اور تمہاری تعداد کے ذریعے تم جیت کے بتا دو میں مدد کو اوپر رکھ لیتا ہوں مدد اللہ نے اوپر رکھ دی جب مدد اوپر رکھ گئی نا اللہ کی تو یہ جو بارہ ہزار تھے نا بارہ ہزار ان کے اوپر روپ پڑ گیا حالانکہ ایمان والے ہیں حالانکہ اللہ والے ہیں لیکن اللہ والوں کے نگاہ اللہ سے ہٹ کر اپنے اوپر آنے لگی طاقت پر اور تعداد پر آ گئی کچھ کی ایک چند کی سب کی نہیں ان پر روپ پڑ گیا اب ان بارہ ہزار میں بھاگنا شروع گیا سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سوائے چند ساتھیوں کے سب پر روپ پڑا سب بھاگ گئے پھر یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے آواز لگائی اور حضرت عباس نے آواز لگائی حضور کی آواز کیا لی انا النبی لا قذب انا ابن عبد المتالب میں اللہ کا نبی ہوں جھوڑی بات نہیں اور میں عبد المتالب جیسے بہا زور کے اولاد میں ہوں زور کے آواز لگائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہاں کے حضرت عباس تیاباد لگائی یا لالانسار ارے دین کے کام کرنے والوں کہاں جا رہے تب بھی روپ اتنے تھا کہ بھاگ رہے تھوڑے سے آدمی آ گئے سو کے لگ بگ ہو گئے یہاں لیکن وہاں چار ہزار اور بھاگنے والے بارہ ہزار اور یہاں تقریباً سو لیکن ان ان چھوڑوں سو نے جو حضور کے ساتھ انہوں نے کہا اللہ میں یہاں سمجھ میں آگئی بات تعداد سے کچھ نہیں ہوتا طاقت سے کچھ نہیں ہوتا کیپیٹل سے کچھ نہیں ہوتا پاور سے کچھ نہیں ہوتا مائی دور ایکی سے کچھ نہیں ہوتا کرنے والے تو آپ ہیں جس کے مدد جس کے ساتھ آپ کے مدد ہوگی اس کا انجام ٹھیک ہوگا جب یہ ذہن میں آگیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانی مدد اتاری اور اللہ تعالیٰ نے میدان کو ہاتھ میں دے دیا ہنین کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَسِيرَةٍ وَيَوْمَ هُنَيْنٍ اِذْ آجَبَتْكُمْ كَسْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِيَنْكُمْ شَيْحًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ سُمَّا بَلَّئِتُمْ مُدْبِرِينَ اللہ کہا دیکھ کئی جگہ پر مدد کی انہوں نے انہیں بھی بھی کی لیکن شروع کیا ہوا کہ تمہاری میجوریٹی نے تم کو اجھ پر پر ڈال دیا کہ اب ہم تعداد میں زیادہ ہیں تو تمہاری یہ میجوریٹی تمہارے کام نہیں آئی فَلَمْ تُغْنِيَنْكُمْ شَيْحًا اور زمین باوجود کھلی ہوئی ہونے کے تمہارے لیے تنگ ہو گئی اور تم لوگ پیٹ پھیر کر بھاگنے لگی لیکن پھر حضور کی آواز پر تھوڑے سے جمع ہوئے اور یہ کہہ دیا اللہ تو ہی کر دے والا ہے نگا اللہ پر گئی تو فوراً سمہ انزل اللہ سکینتہو اَلَا رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَا وَانْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا پھر اللہ تعالیٰ نے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں پر سکون نازل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد بھیجی فرستوں کی کہ جس کو تم دیکھتے نہیں تھے اور وہ جو خراب لوگ تھے نا زہریلے بھوڑے وہ کودرے بھاندرے والے تو اللہ پاک نے ان کو اچھے خاصی سزا دے دی ساری دنیا کے لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ بھئی دین کے کام کرنے والے ایمان کے کام کرنے والے ان لوگوں کا ڈیفینس کا کوئی خرچہ نہیں ان کا ڈیفینس کا کوئی خرچہ نہیں کیوں کہ ان لوگوں کو لڑنا بھیڑنا تو ہی نہیں یہ تو امن والے اور شانتی والے لوگ ہیں امن و امان والے یہ لڑائی بھیڑائی نہیں چاہتے یہ تو اللہ کے بندوں کو اللہ سے بلانے کے فکر میں اور یہ لوگوں کے اوپر اللہ کی رحمت برس بانے کے فکر میں ہیں اور اسی لئے ان کی جماعتیں نکلتی ہیں ایک پاکیزہ زندگی لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں لیکن اگر کوئی ان کی چھیڑ خانی کر دے تو پھر یہ لوگ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور آسمان سے مدد اترواتے ہیں تو ان کی ڈیفینس آسمان سے اترتی ہے اور وہ ایسی ہوتی ہے جو آسمان سے ان کا لشکر اترتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ کھانا نہیں مانگتا سامان نہیں مانگتا تنخا نہیں مانگتا پیسے نہیں مانگتا دکھائی نہیں دیتا اور کام کر کے چلا جاتا ہے سب لوگوں کے پر روک پڑ گیا کہ بھا ان کو مت چھو اسے کہ بدر میں بھی ان کے اوپر آسمانی مدد آئی اور اہود میں بھی تیمپریری تو مدد اٹھ گئی ان بعد میں پھر آگئی اور ہنین میں بھی ان پر مدد آئی تو ساری دنیا کے جتنے بھی طاقت والے اور سرمایے والے اور جتنے خراب لوگ تھے جن کے با ملک مال کی طاقت تھی وہ لوگ گھبرا گئے ان کا بابا ان لوگوں کی شیر خانیمت کو کیونکہ ان لوگوں کو خرچہ کچھ لگتا نہیں ہے آسمان سے مدد کے اتر والے میں کرتے ہیں بھرتے ہیں لوٹا کرتے ہیں وضو بچھاتے ہیں مسلح پڑھتے ہیں نماز بہاتے ہیں آنسو اور مانگتے ہیں دعا چپکے سے اور صبح دیکھو تو آسمانی مدد آئی ہوئی دکھائی دیتی نہیں اور وہ کام کر کے چلی جاتی ہے اور یہ سارے پریشا حیرت انگیز طریقے پر مانگتے ہیں مانگتے ہیں مانگتے ہیں